موسیقی 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 نمسکار میں ہوں امن شکلا آپ دیکھ رہے ہیں ویک اینوز زیمپی جس دیش میں گائے کو ماتا کا درجہ دیا جاتا ہو جس دیش میں خود کھانا کھانے سے پہلے گائیوں کو روٹی دی جاتی ہو جہاں گائے کٹنا کانون ان اپرا دھوانا جاتا ہو اگر اسی دیش میں 800 کلو گائے کا مانس ایک گاڑی میں بڑا ملے تو سوچے کیا بھی تھی دراصل کچھ کٹرپنتی ایسے ہیں جو لگاتار گائے کے مانس کی تسکری کر رہے ہیں ان کو نہ تو کانون کا ڈر ہے اور نہ ہی کسی پرکار کی کانونی کاروائی کیا تب ہی تو یہ لوگ بیک ہف ہو کر آئے دن گائےوں کی ہتیا کر کے اس کے مانس کو پیچ رہے ہیں یہ جہادی اور کٹرپنتی سوچ کے لوگ جب تک گائے کا مانس کاٹ کر کھا نہیں جاتے تب تک ان کو چین نہیں ملتا اسی کے چلتے اندور کرائیم برانچ نے مانس وفکریتا سفیق سہیت آٹھ تسکروں کو 800 کلو مانس کے ساتھ گرفتار کیا ہے آروپی سفیق اپنے ساتھیوں کے ساتھ اجیند ڈلے کے تاجپور ترجانہ کسائیوں سے گومانس لے کر آتا تھا اور پھر سپلائی کرتا تھا پولس نے ان کے پاس سے کار اور سکورپیو بھی جب کی ہے آپ کو بتا دے کہ پولس کو سوچنا ملی تھی کہ آروپی دو کاروں میں بھر کر مانس لے کر آ رہے ہیں سوچنا ملتے ہی پولس نے گرہ بندی کر کے کھڑی ہو گئی اور آروپیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا سوٹروں کی مطابق ایک آروپی کرائیم برانچ کی ٹیم نے کی ہے کرائیم برانچ کے سس پی گروہ پرسات پیاسر کو سوچنا ملی تھی کہ مانس سے بھری گاڑیاں صوبہ صوبہ خالی ہوتی ہیں جس کے بعد سادے کپڑے میں پہنچ کر پولس کر میں تینات ہوئے اور دونوں گاڑیوں کو پکڑ لیا گاڑیوں سے کھون ٹبک رہا تھا کھون دیکھ یہ شک پکڑا ہو گیا کہ ان گاڑیوں میں مانس ہی رکھا ہے جس کے بعد فوران پولس کے جوانوں نے آروپیوں کو دبوچ لیا اور جیل کے سلاکھوں کی پیچھے بھیج دیا گو کسی کرنے والوں کو یہ بات صاف طریقے سے پتا ہے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا لیکن پھر بھی ان کی حرکتیں ہیں کہ ماننے کو راجی نہیں لیکن پولس نے ٹھان لیا ہے کہ ایسے آروپیوں کی اکل ٹھکانے لگا کر رہیں گے تبی پولس کے جوان جگہ جگہ پر چھاپے ماری کر گو مانس کی تذکری کرنے والوں کو دبوچ رہے ہیں اس خبر میں فیلال اتنا ہے خبر کو لے کر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ کر ضرور بتائیں ساتھی مدھ پردیس یوڑی تمام خبر دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ویکنیوز ایم پی تانے بعد